میں ہوں فران جیجوہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہوں آج کا موضوع جو ہے وہ ایم سی نے واضح پیغام دے دیا کہ جنہ گارڈن میں ہم کام کریں گے ہم کام کریں گے ہم کام کریں گے کیا اور آج کیابل موقع پر موجود ہے اس آگ سب موجود ہیں آر اینڈیو ٹیم کی طرف سے میرے خیال میں یہ بتائیں گے کی طرح ٹائم میں ابھی اس کو اصلاح کریں گے انشاءاللہ یہ سر انشاءاللہ آج رات پہنچ گئی ہے اور یہ صبح سے ہی اس سے لہنگ کا کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ بس دعاوں کے دن جانا ہوں سے انشاءاللہ آج رات پہنچا ہوں ابھی اس ٹائم میں رات کا تائم ہو چکا ہے جی بارہ بچ کے انچاف منٹ بارہ انچاف پہ ہم پورے ٹیم کھڑی ہیں یہاں پر اور جو رول آئے ہیں اس وقت اور انشاءاللہ بھی آتی رہیں گے اس وقت ہمیں کمرشل کا فیڈر اور توسیر بیجے کا فیڈر چالو کرنا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ٹیم آرنگیو کو صد مل کر انشاءاللہ ہم اس کام کو جلد جل مکمل کریں گے تو انشاءاللہ رہوں کو جانا مایوس نہیں کریں گے جو آدھا کیا تھا ان ٹائم پورا ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم اچھا سر یہ کیبل کے دو ڈرم پہنچکے ہیں جنا گارڈن میں یہ ایک رول آزار میٹر کا سنگل کور ایچ ٹی کیبل ہے یہ توسیف ایریا کے لیے جو لائن ڈالنی ہے فیڈر کی اس کے لیے کرامہ صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہ گریٹ کے ساتھ اتارنی ہے اور دوسرا رول تھری کور ایچ ٹی کیبل کا ہے یہ شاہین لینک روڈ پہ جو ٹراسفارمر لگ رہا ہے وہاں پہ ہم ان لوڈ کریں گے ماشاءاللہ سے دو ڈرم ایچ ٹی کیبل کے پہنچ گئے ہیں جنا گارڈن میں اسلام علیکم اچھا سر یہ تھری کوٹ ایچ ٹی کیبل شاہین لینک روڈ پہ اتار رہے ہیں یہ ٹرانسفارمر کے لیے جن سال کیا رہے ہیں یہ وجہ صاحب صاحب زیشانگل صاحب اور درامہ صاحب کے زیرے نکرانی ہے کیبل کا ایک رول یہاں پہ شاہین لینک روڈ پہ اتار رہے ہیں طا تھا زندگی زندگی غیر زندگی موسیقی اسلام علیکم جی یہ اس ٹیم جناب ہم موجود ہیں دو سو بارہ نمر گلی یہ انالے کے اوپر ہے اس میں یہ دو سو بارہ دو سو دس دو سو تیرہ چودہ یہ گلیاں جو ہے نا یہ ابھی آج کی ڈیٹ میں یہ جو ہمیں ٹرس فارمر انسٹال کر رہے ہیں اس کی ٹرس فارمر کے اوپر چلیں گی یہ یہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے تو یہ جناب یہاں پہ سردار الطاف صاحب عبد مغل صاحب اور تارک صاحب اسی طرح یہ امجد صاحب بھی ہیں اتر امام بھائی بھی ہیں اور یہ جناب بھائی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور چودری مبارک صاحب اور ملک صاحب یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں جی یہ آج کی ڈیٹ میں ایک اور ٹرس فارمر جو ہے انسٹال ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اس ایم سی کی کابشوں کی وجہ سے اور ان لوگوں کو جو بجلی کے مسائل تھے ان میں میں امید کرتا ہوں کہ کافی جو ہے نا ابھی وولٹیج میں جو ہے وہ بہتری آئے گی انشاءاللہ جی سردار صاحب اعوذ باللہ ابن شیطان ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ طباہ ہم ریاشی بھائیوں کو پھلو میاک کے جناب گارڈن میں بجلی کے بہت بڑے مسائل تھے یہ جو ملکہ گلیاں ہیں اس ٹرنسفارمر کے ہم پسلے دو تین منے سے جو ہے جی ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں کچھ ٹکنیکل ماملات ہیں جس کیلئے میں معذر دفع ہوں اپنے ریاضی بھائیوں سے اور الحمدللہ یہ ٹرانسفارمور اسٹال ہو جائے گا اور اس سے کم از کم ایٹی پرسن جو ہے جی بجلی جہاں ان کی وولٹیج کا مسئلہ جو باہر ہو جائے گا اور باقی بھی انشاءاللہ کوشش ہے کہ باقی ٹرانسفارمور بھی لگیں اور باقی وولٹیج بھی باہر ہو اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم دو سے دو تی جی سر جی زفر مغل صاحب یہ موجود ہے موقع پہ تو سر آپ کیا کہیں گے یہ ٹرانسفارمور کے علاقے کی بڑی ضرورت تھی بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا پچھلی ایم سی میں بھی بڑی کوشش کی گئی اس علاقے میں بجلی آئے دن جاتی ہے وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں اور اس ٹرانسفارمور کے لگنے سے انشاءاللہ یہ جو وولٹیج ڈراب ہونے والا مسئلہ تھا وہ تقریباً حال ہو گیا جی سر جی آپ سلام علیکم سب سے پہلے تو میں دارد دارستان سنجھلکی سپرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب لوگوں کے کوشش ہوئے جا ہمارا یہ ٹرانسفارمور بھارت کلی پر رکھا جا رہا ہے اس ٹرانسفارمور کی وجہ سے ہماری جو گلی ہیں دوسرطان سے اے سے لے کے تو چوبیس تاکی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو بوٹے کا مسئلہ ہو رہا ہے اور باقی بھی جو رہیشی ہے جو آپ ڈول گوٹے جو رہے ہیں اسے سیٹرمنٹ ہوگی سب بہت زیادہ شکریہ ہوا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جناب بھارت صاحب ہیں بھارت صاحب آپ کچھ کہیں گے جی شکریہ جی سیزم اس ایم سی کا جنہوں نے تمام ریاشیوں کے لیے یہ سارے کام کرنے شروع بھی ہیں انہی کی وجہ سے کیپیٹل پر بھی ٹرانسفارم انشاءاللت ہو گیا یہاں بھی ہو گیا اور بھی جو مزید کام ہے یہ انشاءاللہ دالہ کریں گے انشاءاللہ کرنے چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ جناب یہاں کے ریشی ہیں اور یہ یہاں پہ موجود ہیں اور میں سارے پوری امید سے کہ انشاءاللہ ابھی اس ایرے میں کوئی بجلی کا ایسا ایشو نہیں رہے گا جی انشاءاللہ اسلام علیکم جی یہ شہین لنک روڈ ہے شہین لنک روڈ جو دو سو سترہ گلی اور پیچھے یہ اس کے دو سو پانچ ایک علی ہے اور یہ جو ٹریسپارمر ہم نے رکھا تھا یہاں پہ یہ ایم سی والوں نے آج یہ سردار الطاف صاحب اس کے اوپر آئے ہیں اور یہ دونوں جو الیکٹرک کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں امجد صاحب اور دوسرے وہ بھائی ہیں تو یہ آج یہاں اس پہ ورکنگ سٹارٹ کروانے کے لیے سردار الطاف صاحب نے یہ ان کو بلایا ہے آج کی ڈیٹ میں اس پہ بھی ورکنگ سٹارٹ ہو رہی ہے ایک سو نتیس والا پہلے ایک سو ٹھائیس اور ایک سو نتیس والی جو گلیاں ہیں ان میں پہلے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے اس کو اور اسی طرح یہ ساتھ انہوں نے گاس کی بھی کٹائی کروائی ہے تاکہ اس پہ جو ہے ورکنگ سٹارٹ کی جائے یہ ایم سی کا جو ٹرسپارمرز کا یا بجلی کا جو ایشو یہاں پہ آ رہا تھا اس پہ انہوں نے ایک سو ٹھائیس اور ایک سو نتیس والی گلیاں والا ٹرسپارمرز ایکٹیب کر دیا ہے ابھی اسی طرح یہ شین لنک روڈ ہے یہ جو ہے شین لنک روڈ ہے دو سو آٹھے گلی اس کے ساتھ لنک کرتی ہے اس کے آگے دو سو نو گلی ہے اسی طرح یہ ٹرسپارمرز یہاں پہ انہوں نے رکھا تھا اس پیس کے اوپر اور آج اس کے ورک کے لیے جناب سردار الطاف صاحب یہ یہاں پہ موقع پہ آ کر اس کا کام جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں سٹارٹ کروا رہے ہیں السلام علیکم سر یہ فلٹر پلانٹ پہ جو باہر پانی کم آ رہا ہے ٹوٹیوں میں ان کے لیے یہ بائی بلائے ہیں میں نے مکانک ابھی یہ چیک کر رہے ہیں اس کو بیک واش دے کے ابھی باہر اس کے بعد جا کر دیکھتے ہیں پریشر ٹھیک ہوا ہے یا نہیں مینول موسیقی 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 یہ کمپلینٹ سب سے سروا دیا ہم سار جی یہ سکسٹی ٹو نمر گلی ہے اور سکسٹی ٹو نمر گلی میں یہ جو ساتھ ساتھ برخت ہے ان کی کیاریاں بھی بنوا رہوں پلاس یہ جو اضافی مٹی ہے یہ بھی صفائی کروا رہوں ساتھ ساتھ یہ بندے لگائے ہیں باسٹھ نمر گلی ہے یہ چھاسٹھ نمر گلی ہے اور چھاسٹھ نمر گلی میں یہ جتنے پودے لگے ہوئے ہیں ان کی جو اضافی ٹینی ہے وہ بھی صفائی کروا رہوں پلاس سے اسی طرح ان کی جو اکیاریاں اکیاریاں بھی بنا رہے ہیں اور یہ جو پودوں کی اضافی ٹینی ہے وہ بندے بھی لگائے ہوئے ہیں ہم سر یہ نالے پہ پیسے جو کام کیا ہے یہ اوکے کر دیا ہے ابھی یہ اگلا ایریا جو ہے کافی یہ کنگریٹ ہے ساری یہ ابھی الٹی منگائی ہے تو الٹی سے یہ کنگریٹ توڑیں گے اور اس کے بعد آگے کام کریں گے اب چھلا ہونا کوئی ساری اکٹھوٹ پر سالی کا بچی نمبر ہم وہ ہو رہے تھا ہم بچی نمبر مکان ہے کہ اکٹھوٹ پر سالی کا بچی نمبر مقام دے کمپلینی آگا سلام علیکم سر جی دو سو بارہ نمبر گلی کونیا نمبر مقام کی یہ کمپلین کی سر یہ گاس کی کٹائی ہو گئی یہ پراؤڈ سر قید دیا سر آگے کارڈ رہے ہیں دو سو بارہ نمبر گلی اکیابہ نمبر اور سر گردی کمپلینی سر سلام علیکم سر دو سو بارہ نمبر گلی اور پچاس نمبر گردی یہ سر کمپلینی باستہ کی باستہ کی دو سو بارہ نمبر گلی اور پچاس نمبر گردی سر پراؤڈ روڈ پہ جو ڈویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ یہ سیڈن چار سردار علتاف صاحب مبارک صاحب یہ یہاں پہ کچھ پلاتو کے جو مبران ہیں وہ بھی موقع پہ موجود ہیں جو مچینری لگی ویئے دونوں سیڈن پہ سر پراؤڈ روڈ پراؤڈ روڈ پراؤڈ روڈ پہ صاحب بہتہ 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 صاحب کیا سب اس سب کیا 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 موسیقی 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 اسلام علیکم سر یہ پارک میں جو گاس ہے اس کو پانی صبح سے یہ بندہ لگایا ہوا ہے پانی لگا رہے ہیں سر علیکم سر جی یہ 62 اور یہ 66 نمبر گلی ہے یہ ان کی سیڈیں جو ہے یہ ساری صاف کروار ہوں یہ بندے لگائے ہوئے ہیں سر جتنی بھی ان کی سیڈوں پہ یہ گاس تھی یا پودوں کے ساتھ کیاریاں نہیں تھی وہ اور کراب سٹون کی ساتھ ساتھ یہ سفائک یہ ساری کر رہے ہیں سر یہ پچپن نمبر گلی ہے اور یہ نیچے نالے والی سیڈ ہے جتنی بھی سیریے میں گاس جاڑیاں تھیں وہ ساری کٹوائی کرا دیا اور اب بھئی اگلی گلی میں جائیں گے یہ بندے کام کے لیے یہ تقریباً کلیر ہو گیا ہے یہ ایریا سر اسلام علیکم سر یہ جو ڈرین ہے اس ڈرین سے وہ پیچھے تک ملوہ نکالا ہے ابھی یہ اگلے سیم ہے سر اس کے اوپر جو کنگریٹ ہوئی ہے سر اس کی وجہ سے ٹیم لگ رہا ہے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں یہ سر پوری ڈرین جو ایسی طرح یہ پانی سے مٹی سے بھری ہوئی تھی اور یہ آپ سر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی کمپلیٹلی طور پہ بند ہے اور اسی وجہ سے یہ نیچے بیسمنٹ والی دکانوں کے اندر پانی جاتا تھا ڈرین کمپلیٹلی طور پہ بند تھی تو اس سے پلال مٹی نکلوا رہا ہوں تو ڈیلی روزانہ کی بیس پہ بند ہے یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں یہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے جو ہے اس کے اندر مٹی ہے یہ کمپلیٹلی سر مٹی سے بند تھی مٹی ابھی اس کے اندر موجود ہے یہ بھی اسہ رہ گیا ہے یہ بھی کرائیں گے سلام علاکھم سارد سر جہاں بھون جا نمبر گلی تے ترون جا لہاں نمبر گلی تے نالے دے نال نال موسیقی آسان لائکن سار ایک ست دافن انتر گلی ست پانی ان انتر مکان موسیقی 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 اسلام علیکم یہ توسیف بلاگ میں جو سٹون کی ڈرین تھی اس کا بھی یہ کام چل رہا ہے اس کی ایک سیٹ کی دیوار لگ رہی ہے تو یہ پیچھے سے بن گیا نالا اسلام علیکم یہ سٹون ڈرین کے جتنے بھی کام ہوئے یہ اس کو سار سار ترائی لگا رہے ہیں یہ ٹینکر والے کی یہاں پہ پرمنٹ ڈیوٹی ہے اس پہ ترائی کی موسیقی اسلام علیکم یہ توسیف بلاگ میں روڈ نمبر ٹی ازیرو تھری پہ یہ بیس مکسنگ ہو رہی ہے اس کے پانی بھی لگا رہے ہیں یہ روڈ کی کناروں کی اوپر جہاں پہ بیس کم تھی تو یہ ساتھ اس کی بیس ڈال رہے ہیں اسلام علیکم یہ دو لبر توسیف بلاگ میں یہ سیوریج کا کام کر رہے ہیں جو پورانے سیوریج کے مین ہول ہیں اس سے یہ جو مٹی کی بھر ہوئے ہیں تو ان کو اندر سے یہ خالی کر رہے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکم یہ توسیف بلاگ میں جو سرون ڈرین بن گئی اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ بیک فلنگ کا کام بھی جاری ہے ابھی ایک سیویٹر اس کے ساتھ یہ بیک پہ بیک فلنگ کر رہی ہے بیک سائٹ پہ یہ ایک سو تائیس ہے یہ سبریش پہ کام اور اس پہ بہت ہی ہے یہ ایک سو تائیس جی ہے یہ پائپ کی انسٹالیشن ہو گئی ہے اب یہ مزید بھی کر رہے ہیں اس کے بعد پر اس کے جائنٹنگ کریں گے جس طرح ان پائپ کو جائنٹ کیا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر بیک فلنگ ہوگی فہد اس کے بعد ایک سو تائیس جی پہ اگر بیس کی گھڑی آتی ہے تو پہنڈ یہاں پہ پہ پھر اتھار دیجئے گا صحیح ہے تینکیو یہ ابھی بیک فلنگ کروں گے اور ساتھ ساتھ میں انہال بھی بناتی جائیں گے یہ ایک سو تائیس جی کی ایک سائٹ ہو گئی ہے یہ دوسرا سائٹ ہے اسلام علیکم اچھا یہ دوسو بیالیس نمبر گلی میں بیس کی گھڑیاں آئی ہیں چار تو کاری ساتھ ایک وہ گریڈر جو تھا پھر وہ اس کو ڈی بلاک والا کام کمپلیٹ کر کے یعنی ماس کے بعد پھر ادھر گریڈر پیچ دیتا کہ یہ کام بھی ہو سکے صحیح ہے تینکیو چیو 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 چ امت چیو موسیقی موسیقی یہ علمداد روڑ ہے اس میں گرڑ ڈالا ہوا تھا ابھی یہ روڑ کلیر ہو گیا ہمیں صفائی لگا رہا ہے موسیقی 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 ہمارے گلی تو شروع کر دیتا ہے نالے جنال پلاڑ کھالی میں جمعے ہیں سلام علیکم ساتھ میں گلی نمبر 142 کافی زیادہ جاڑیاں ویراسیل کی کمپلینن تھی بندے لگا دیئے یہاں پہ انشاءاللہ کچھ ڈیمپ آگ کلیور ہو جائے گا گلی سامور پتالیس کی کمپلینن تھی احسان انکل ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ان کا اشو تھا تھوڑا سا یہ قرار ہے ان کی گلی میں یہ جو تھا گراس کٹنگ کا اشو تھا کہہ رہے ہیں کافی دفعہ کچھ مہم کر رہے ہیں یہ ایریا میں کمپلینٹ کر لیا ہے یہ تھوڑا سا ایریا رہ گیا ہے سا پی بڑی جاڑیاں اور زندگیہ رہا تھا اسلام علیکم ساتھ بھی گلی نمبر دو ست چبیس جو مہم مشکل کے پاس آتی جائے سیزاد بھائی نے بتایا تھا بھی بتا کہ یہ کارنر پناٹ ہے یہ اسی کٹنگ کی رکراہ دے گئی ہے گلی نمبر دو ست چبیس میں گراس کٹی اسلام علیکم گلی نمبر دو ست چبی دکاہ نمبر اٹھائی سے اور بھائی سے ان کی کمپلینٹ ان کے گھر میں ساپ آ گیا تھا یہاں پہ ابھی لڑکے لگا دیئے گراس کٹنگ کے لیئے لکھے وے کشان بھائی بھی موقع پہ کھڑے وے ان کی کمپلینٹ ان کے گھر میں رات کو ساپ آیا گلی نمبر دو ست چبی آج سامنے والا ایریا ہمیں کر کے گئے تھے وہ دن یہ کلیئر ہے باقی سارا ایریا ان کا تھوڑا سا رہ گیا یہاں پہ ان کا رہ گیا تھا تھوڑا سا یہاں پہ لگے میں راستہ کن شروع ہے انشاءاللہ کچھ تیندہ کلیئر ہو جائے گلی نمبر ایک سو چبیس کہ یہ ایک سو چبیس کا یہ کمپلینٹ ہی پلارٹ کی تو یہ سامنے والا ایریا ہے کافی اس میں جہاں سارا گھنگ لے رہا ہے تو انشاءاللہ یہ لگی نمبر ایک سو چبیس کی کمپلینٹ ہی سنگا لگے میں باقی یہ درفتی بھی شان شان سارا لڑکا ہے مجھو صاحب سارا لڑکا ہے یہ جہاں دکھا کام پڑک ہوا ہے ایک سو چیس اسلام علیکم سائر یہ 144 سو ٹریٹ یہ مین ہول کی بیس ڈلی ہوئی ہے اور یہ آگے بندے کام کر رہے ہیں یہ مین ہول سار بان رہا ہے آگے تک خدائی ہوئی ہے اسلام علیکم سر یہ گلی نمبر ایک سو دو سو چالیس سٹین نمبر دو سو چالیس سر یہ اس پر ڈوزر لگا ہوئے کٹنگ ہو رہی ہے روڈ کی سر یہ گلی نمبر دو سو ستائیس ہے اس میں بلیڈ لگ رہا ہے گلی نمبر دو سو ستائیس اسلام علیکم سر یہ سر ڈی بلاک میں سیوریج کے لئے خدائی ہو رہی ہے اور بیسیں ڈال رہی ہیں مین ہول کے لئے سر یہ بھی ڈی بلاک ہے سیوریج کے لئے ہیں مین ہول بن رہے ہیں سر یہ شاہین کمرشل والی سائیڈ ہے اس پر بھی ڈوزر لگا ہوئے کام ہو رہے ہیں یہ بھی سر شاہین کمرشل ہے ڈوزر لگا ہوئے ہیں گلیوں میں کام کر رہے ہیں ڈوزر لگا ہوئے ہیں ڈوزر لگا ہوئے ہیں ڈوزر لگا ہوئے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں فالو بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں اپنے ہول سفران جنجوہ کو اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ